ایڈوینچر اور رومانس سے بھری ہوئی اس لدہ کی آترہ میں دوستوں ایک نئے ترکے کے ساتھ پیش ہے ایک نئی ویڈیو جس میں ہم دیکھئے پہنچ گئے ہیں اب دنیا کے سب سے بڑے کول ڈیزرٹ جو کی ہمیں لگ بگ خاردنگلہ ٹاپ سے سکسٹی ون کلومیٹر کی ڈسٹینس پر پڑتا ہے تو جیسے ہی دوستوں ہم خاردنگلہ ٹاپ سے اتر کے آتے ہیں اور جاتے ہیں ہنڈر کی طرف لگ بگ ساٹھ ایک سٹھ کلومیٹر کے بعد میں پڑتا ہے ایک بہت ہی بڑا کول ڈیزرٹ پیچھے ابھی ہم پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم دیکھ کے آ رہے ہیں برف سے لدے ہوئے گلیشئر اور پہاڑیاں اور آپ دوستوں شمک کاریت رہ جائیں گے سرپرائز رہ جائیں گے جب کیول ساٹھ کلومیٹر کے بعد میں آپ پہنچ جائیں گے ایک اتنے بڑے ریگستان میں اور اس ریگستان کا سب سے بہترین رومانچ ہے یہاں پر ای ٹی وی رائٹ تو آئیے لے کے چلتے ہیں آپ کو دوستوں ای ٹی وی رائٹ پر میں ہوں آپ کا دوست سنج ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹرائیویل ویڈ سنج ہے تو دوستوں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ٹرائیویل ویڈ سنج ہے اور ویڈیو کوئی اینٹر دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آپ کو لے کے جانے والے ہیں اس ای ٹی وی رائٹ کے بعد ایک بہت ہی بڑی دسکت مونسٹری میں اور اس کے بعد لے کے چلیں گے ہنڈر ویلی راستے میں کچھ اور بھی بہترین اٹریکشن ہونے والے ہیں جیسے کی کیمیل رائٹ اور اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھائیں گے ہنڈر کا خوبصورت نظارہ تو ویڈیو کوئنٹ تک جرور دیکھئے گا پسند ہے تو لائک کرئے گا چینل کو سبسکرائب کرئے گا چلیے کانٹیمیو کرتے ہیں دوستوں اس بہترین ای ٹی وی رائٹ ہوگئے بڑا یہاں پر ڈیزرٹ ہے اور جہاں پر بہت سارے یہ پروائیڈر ہیں جو کی ای ٹی وی رائٹ کراتے ہیں لیکن یہ والا جہاں پہ ہم ای ٹی وی رائٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں ملکہ سنگھ پوائنٹ اور اس کو ملکہ سنگھ پوائنٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ریگستان میں ہی جو ملکہ سنگھ آپ نے مووی دیکھی تھی بھاگ ملکہ بھاگ اس مووی میں یہی پر کیا گیا تھا اس فلم کا شوٹ تو اس وجہ سے اس دن سے اس پوائنٹ کو فیمس کر دیا گیا ہے ملکہ پوائنٹ کے نام سے تو ابھی ہم یہاں پر کر رہے ہیں ای ٹی وی رائٹ ابھی سمرد جو ہیں وہ رائٹ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اور بھائی بہت زبردست چلتی ہے ای ٹی وی سار ستر اسی نبی سو جتنی آپ کی دم ہو اتنی چلاو پورا کھلا میدان ہے ریت کا زبردست ایک بھی کنکڑ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور بھائی سب اس ای ٹی وی رائٹ کا چارج ہے لگ وقت چار کلومیٹر جانا اور چار کلومیٹر آنا اس کا چارج کرتے ہیں لوگ ون تھاؤزنٹ ٹو ہنڈر ٹوپیز یعنی کی بارہ سو روپے ماتر جس میں آپ دو لوگ ایک ساتھ ایک ای ٹی وی پہ جا سکتے ہیں تو بھائی نظارے زبردست ہیں اور بہت یہ ایڈوینچرس جرنی ہے مزہ آ گیا چاروں طرف دیکھو یار پہاڑ اور نیچے ریت ہی ریت ریت ہی ریت چاروں طرف دیکھو دون ریت ہی ریت کلومیٹرز تک اور ہم اور ابھی ہم یہاں سے آئے ہیں یار یہ بڑا تگڑا ایڈوینچر کرتے ہوئے مزہ آ گیا بھائی ساگر بھائی نے مزہ دلا دیا یہاں پہ تو کبھی بھائی یہاں گھومنے آؤ تو جرور آؤ اس پوائنٹ پہ ساگر بھائی ملیں گے ہاں سے کیوں ساگر بھائی کہاں سے ہیں آپ دولکتا سے دولکتا دیکھو یہ کہاں دولکتا ہے کہاں لتاک چاروں طرف کا view دیکھو یار مو میں ریت خوش رہی ہے حالانکہ میرے اور نیچے دیکھو کتنی ریت ہے تمہال کا نظارہ یار ریتی ریت ہے اور بہت گہری ہوگی اندر یہ اور کوئی ایک کنکڑ نہیں ہے یہاں پہ بکتا ہے بیچ بیچ میں یہ دیکھو ریت پہ جہاں ہم چلے ہیں وہی نشان بنے ہیں برنہ یہ گبھی کھل اندرشد ہے اندرشد ریت ہے موسیقی موسیقی Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way First champion and I hear my name Grasping into a light Life is happy but it's so insane We must merely make a start Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take away Savannah covenant seem to be a mad Nubra Valley لیکن نبرا ویلی پہنچنے سے پہلے ایکچولی میں اس روڈ کے اوپر آپ کو کافی گرینری دکھائی دے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ویلی میں اوپر سے جو آئیس میلٹ ہو کر کے آتی ہے اس سے یہ دونوں طرف ادھر لیفٹ میں بھی اور رائٹ میں بھی دونوں طرف دوستو کافی زیادہ وارٹر لاؤگنگ ہے اور اس وجہ سے یہاں پر پانی کھٹا ہونے کی وجہ سے کافی گرینری دکھائی دیتی ہے اور جیسے ہی ہم اس ریجن کو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تھوڑا سا پار کریں گے تو روڈ سے لیفٹ سائیڈ میں ایک روڈ اوپر کی طرف جاتی ہے جو کی ہمیں لے کے جاتی ہے دسکت مونیسٹری جیسے ہی ہم چڑھائی پہ یہاں سے تھوڑا چڑھیں گے کیونکہ اب ویلی ختم ہو گئی ہم نے پھر سے کلائم کرنا شروع کیا ہے اور ویسے ہی دیکھئے پتھر ہی پتھر آپ کو چالو تب دکھائی دیں گے پورے روڈ کے اوپر تو یہ دیکھئے ہم پہنچ گئے دوستوں دسکت مونیسٹری کی انٹری پوائنٹ پر یہ مین انٹری نہیں ہے یہ فرسٹ گیٹ ہے اور اب ہمیں اوپر جانا ہے یہاں سے کچھ کلومیٹرز اور پھر آتی ہے دسکت مونیسٹری تو چلیے دوستوں آپ کو دسکت مونیسٹری کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ کو اس کا اتحاد سن کر کے کافی مزہ آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے چلیے پہنچتے ہیں ہم دسکت مونیسٹری کے گیٹ پر وہاں پہنچ کے ہمیں لینے ہیں ٹکٹس کمپا 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 مطلب ہی طریقے سے ہسٹل دھا ہمشالہ ہسٹل جو بھی کہہ لو اور یہ ہم پہنچ گئے دسکت مونیسٹری کے یہ انٹری پوائنٹ ہے مین گیٹ بھائی ٹکٹ لے لیے ہیں انٹری پوائنٹ پر 30 روپیز ایچ کا ٹکٹ ہے یہ اور اب یہاں سے بھی تھوڑا اندر جانا ہے مین پوائنٹ مین انٹری سے یہ دوسرا گیٹ 106 فٹ اونچہ اس کا دوستو دسکت مونیسٹری جو ہے وہ ایکچلی میں تبتی بہت دھرم جو ہیں اس کے گیلوپا یعنی کی پیلی ٹوپی سمپردائے سے سمبند رکھتی ہے اور دوستو اس کی ستھاپنا جو ہے وہ چودوی شتابدی کے آس پاس ہوئی تھی یعنی کی جو کی چودوی شتابدی جو ہے اس میں گیلوپا کے سنستھاپک سونگ خاپا کے شش چانگزیم تیساو چانگپو انہوں نے کی تھی اس کی ستھاپنا اور یہ ٹھک سے گومپا کا ایک ٹھک سے گومپا ہے اس کا ایک کوپ گومپا ہے وہی وہاں پارکنگ ہو گئی ہیں گاڑیا اور وہاں سے ہم لوگ اب اس روڑ سے جا رہے ہیں اوپر اور یہاں جانا ہے اوپر آئیے کچھ قدم چڑھائی کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں دسکت مونسٹری یہاں سے پاس میں ہی لاچوں مندر اور ہنڈر مٹ جو ہے وہ بھی پاس میں ہی ہے اور ہنڈر مٹ جو ہے وہ نیچے پل کے پاس میں جو مین روڈ ہے اس کے نیچے ہے ایکچلی میں مٹ میں دوستوں پریئر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پرارتنا ککچ ہے جس میں چو رنگ پوچھے یعنی کی کراؤن بودھ کی مورتی ایک وشار ڈرم اور اوپ سنگرکچک دیوتاؤں کی کئی چھویاں ہیں یعنی کی کئی ساری فوٹوز مٹ کا ایک اوچھا گمبت طبت کے تاشل ہنپو مٹ کے چتر کو دکھاتا ہے مٹ پرشاشن جو ہے وہ ایک اینجیو ہے جو کہ یہاں پر ایک انگلیش میڈیوم سکول بھی چلاتا ہے جس میں کی طبتی بچوں کو انگلیش وغیرہ میں سائنس اور یہ ساری چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ دوستوں دوست موچے یہاں پر ایک بہت تیوہار بنایا جاتا ہے فیمس ہے جو کہ فروری کے مہینے میں منایا جاتا ہے اور فروری میں سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بہت دور سے یعنی کی لے وغیرہ سے تو لوگ یہاں پر پہنچ نہیں پاتے ہیں کیونکہ اس نو فال وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جو آس پاس یہاں پر نبرا ویلی کے لوگ ہیں اس کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ بہت بڑی سنکھیا میں اس میں شامل ہوتے ہیں اور زبردست تیوہار ہوتا ہے ڈسکت مٹ کی ساپنا دوستوں چودویش تابدی میں جیسا میں نے کیا آپ کو بتایا کہ چانگلیم تیساف جانگپو نے کی تھی تو اس پرکار نبرا ویلی جو ہے اس کے اور اس کے مٹ کے اتحاس کے بارے میں چودویش تابدی کے بعد میں ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے تو اس لئے ہم اس کو لگ بک چودویش تابدی میں ہی مانتے ہیں لڈاک پر جب راجہ گرامز یا بملدے جنہوں نے چودہ سال سے چودہ سال چالیس تک اور ان کے بھائی نے اس پر شاشن کیا تھا جنہوں نے نبرا ویلی کو ہڑپنے کا بھی اسفل پیاس کیا تھا اس سمیں جو دوستو نینگ ما گرینگ سپا نامہ کے اسثانی شاشک کے اس سمیں ادین ہوا کرتی تھی نبرا ویلی اور اسثانی شاشک جو تھے انہوں نے دسکت میں اس مٹ کا نرمار کرنے اور مٹ میں گیلپا سمپردائے کے سنستھاپک سونگ خاپا کی مورتی بنانے کے لئے ایک جو یہاں پر ادی وقت تھے ان کی ہیلپ بھی کری تھی اس سمیں ان راجہ صاحب نے تو راجہ ویانگ روز چونگ ادان جنہوں نے چودہ سو چالیس سے چودہ سو ستر کے شاشن میں یہاں پر راج کیا تھا اور انہوں نے پششمی طبت کو بھی کنٹرول کیا تھا اس سمیں اور پنچین لا بستن جو کی جنم سے نبرا ویلی کے نوازی تھے انہوں نے طبت میں ہی ایڈیوکیشن وغیرہ لی تھی اور بعد میں پھر تاشل ہنپو مٹ کے سنستھاپک کے لئے ایک ریزنٹ بن گئے تھے اور انت میں اپنے جیون کے انتیم چنڈ کے دوران نبرا واپس آ گئے تھے ان کے افشیش بھی چرسہ میں آگر آپ جائیں گے کبھی تو سنگرکچت ملیں گے آپ کو اس کے علاوہ دوستو پندرہ سو میں لڈاک پر ایک بکرا شس رنام رجل ان کا شاشن ہوا کرتا تھا لگ بک پندرہ سو ایسوی میں انہوں نے نبرا میں اور لے کے قریب مد ایشیا کے اکرمن کاری اس سمیں مرجہ حیدر سے لڑائی لڑی تھی وہ اکرمن کرنے کے لئے آئے تھے پھر بھی اس تھانی سردار جو یہاں کے ہوا کرتے تھے ابھی بھی دسکیت اور ہنڈر میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی ستہ جو حاصل کر رکھی تھی مگر اس ید کے بعد میں شیعہ مسلم جو ہیں وہ نبرا میں بسنے لگے تھے اور بکرا شش رنام رنگیال کے پتر جو تھے ان کا نام تھا تیید بانگ رنام رجل جنہوں نے پندرہ سو تیس سے لڈاک پر شاشن کیا اور اپنے راج کا کافی ایکسپینشل کیا اور اس سمیں دوستوں نبرا کے لوگ ان پر حاوی ہو گئے اور اسے جی جیانگ میں ہور پر آکرمڈ کرنے سے روک دیا کیونکہ وہاں پر آکرمڈ کرنے جا رہے تھے کیونکہ یارکند کے پاس ویاپار کو نبرا کے لئے مہتپونڈ جنگیں مانا جاتا ہے جو کہ وہاں سے پاس میں ہی ہے پھر جام دبانگ رنام رجل کے شاشنکال کے دورانی دوستوں اعتحاسی ابی لیکوں سے ہم کو ہنٹ ملتی ہے کہ نبرا کے لوگ نے راجہ کو نیمت جو لگان وغیرہ دیتے ہیں جس کو بھکتان کرتے تھے ٹیکس وغیرہ دیتے تھے راجہ کو ڈیولیمنٹ وغیرہ کے کام میں جو یوز ہوتا تھا اور راجہ جو کی بڑے ادان نبام رجل جو کی سولہ سو بیس سے سولہ سو پیتالیس تک انہوں نے راج کیا تھا ان کا یہ نام تھا وہ اسی کی پیڈی سے آگے چلتے چلے آ رہے تھے انہیں بلستان اور پھر بعد میں مغلوں کو بھی آکرمنٹ میں ہرایا جہنگیال راجہ جو تھے وہ کافی دھار میں کھوا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے پورے راج میں مڈی دیواریں جو کی کافی فیمس ہیں اس چھیتر میں ان کا نرمار کروایا اور بکچوں کو بشیش روپ سے نوبرا ویلی اور آسپاس کے ان چھیتروں میں مڈی تنگ چور کے بھجن سنانے کے لیے لگایا اٹھارویں شتاب دی آتے آتے یا اس کے مد میں آتے آتے شے دبانگ رنام رجل نام کے جو راجہ تھے انہوں نے دسکت مٹ کا کنٹرول جو ہے وہ ٹھک سے مٹ کے رن پوچے کو دے دیا تھا اور یہ بیوستہ دوستوں آج تک قائم ہے اٹھارویں شتاب دی سے تب سے دسکت کو ٹھک سے کا اپ گومپا ہی مانا جاتا ہے تو یہ تھی دوستوں دسکت مونیسٹری یا دسکت گومپا کی اتحاس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بڑا مزہ آیا ہوگا دسکت مونیسٹری کے بارے میں جان کے موسیقہ چلیئے چلتے ہیں آگے اور ملتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پر لیٹس گو فروم ہر می گو ویسی کال چلیئے رائے سائیڈ پہ وہ ہی چیلے چلیئے 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 باقی دہا سینڈ ڈینز بنے ہوئے ہیں اس میں ڈیزرڈ جیسا جیسا لگتا ہے کہ ہم راجستان میں پہنچے ہیں جیسل میر کی سیر کرو ہے لیکن یہ جیسل میر نہیں بلکہ ہے لداک لداک کا ہنڈر 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 کیا ہے یہ اور اسی لئے اس کو کہتے ہیں کولڈ ڈیزرڈ بکاس یہ ڈیزرڈ ایسی ویڈی کولڈ ایسی تو بھائی یہ پہنچ گئے ہیں یار دیکھو یہاں پر یہ ہے کول ڈیزرٹ کیا زبردست خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا یہ پیچھے ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ اور اس طرف دیکھئے ہمارے پیچھے یہ پورا ڈیزرٹ دکھ رہا ہے اس پہاڑ کی تلی میں پیچھے یہاں پر ایک بہترین سی چھوٹی سی ندی جیسی بھی بہر رہی ہے نہر ہے حالکہ اور نیچے ہمارے پوری ریت ہی ریت ہے اور یہ دیکھئے پیچھے دکھ رہی ہے ندی اس کے اوپر چھوٹے پھل بنے ہوئے چلی ہم بھی پھل پار کرتے ہیں اور ادھر چلتے ہیں پہلے پیلے چاہے یہ نہر ہے چلی میں ندی کے آئے اور یہ چھوٹا سا لکڑی کا پھل اہاں کیا نگارہ ہے بھائی میچے بانی بہ رہا ہے تھنڈا تھنڈا چلی ہم بھی چلتے ہیں پھل پار کر کے اور دیکھو سامنے دکھ رہا ہے بھائی یہ کیمل دکھ رہا ہے ڈبل ہمپ والا تو آئیے پہلے چائے پی دیں اور اس کے بعد چلیں گے یار ان کی رائیڈ پر بھی انجوائے کرتے ہیں واہ یہ ریسٹورنٹ ہے ایک چھوٹا سا آئیے چائے پیئے انڈر اچھا ہونڈر گاہوں سے ہے ارے تھینکیو ہما تھینکیو بس بس ہم نے کھا لیا دیکھو آفر کر رہے ہیں لدھاک کی روٹی ہاں گوڑ پیپل دی آر تو اب یہاں پر فیشن شو شروع ہونے جا رہا ہے منیشہ سکسینہ is going to wear a new dress اور یہ ہیں دیکھئے منیشہ مہم موڈلنگ کرتی ہوئی لدھاک کے اس نوبرا بیلی کے اس خوبصورت نظاروں کے بیچ میں جو کی ہے سینڈ ڈیونس سامنے بہترین اتنا بڑا سینڈ ڈیونس ہے دیکھئے یہ دیکھئے سامنے اور ادھر چل رہی ہے موڈلنگ پیچھے بہ رہی ہے ایک ندی اور کیپ نہ اڑ جائے پوز مدی جی ایسے کی کیپ ہی اڑ جائے اور یہاں پیچھے ہے دیکھئے ڈبل ہم کیملز دوستو ہونڈر میں دیکھئے اس خوبصورت نظارہ جو کی چاروں طرف آپ کو دور دور تک کلومیٹروں فیلی ہوئی دیکھ رہی ہے سینڈ اور اس سینڈ ڈیونس کے بیچ میں ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ابھی ایکچولی میں جو ڈبل ہم کیملز ہیں جن کی رائٹ کے لئے ہم یہاں پر کر رہے ہیں ویٹ وہ آنے میں تھوڑی دیری ہے تو جب تک ان کا انتظار کرتے تو ہم نے کہا چلو آس پاس یہ کھونکے ہی آتے ہیں ایک پہاڑی جو کی سینڈ ڈیون ہے اس کی ٹاپ پہ چڑھتے ہیں تو ابھی ہمیں ایک سینڈ کے پہاڑ کے اوپر اور یہاں سے دور دور تک ریت ہی ریت اور پہاڑ دکھائی دے رہا ہے جو کی ریت سے ہی بنا ہوا پہاڑ دکھ رہا ہے اور کلومیٹروں تک دیکھئے فیلہ ہوا ہے نظارہ خوبصورت نظارہ ہے بھائی سب تو اس کا اٹھاتے ہیں لفت اور اس کے بعد میں پھر چلتے ہیں دوستوں کیمل رائٹ پر تو دوستوں ویڈیو میں بنے رہیے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے گا ٹریول ویسنجے اگر ویڈیو میں مزا آ رہا تو لائک لائک جبور کریے گا تھم سب کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تو دوستوں ابھی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیمل رائٹ کا کیا چارجز ہیں ٹکٹ کب سے کب تک ملتے ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ پھر لے کے بھی چلیں گے اس کیمل رائٹ کے اوپر کیملز دیکھی آکے بیٹھ گئے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں اور ابھی ان کی کری جا رہی ہے تیاری یعنی کی ان کی ساج سجا کی جا رہی ہے تو کیملز کو رائٹ پہ لے جانے سے پہلے جو ان کے اونارز ہیں ان کو خوب اچھی طریقے سے ساج سجا کر کے تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لے جاتے ہیں لوگوں نے لائن لگا لی ہے ٹکٹ کے لیے کیونکہ ٹکٹ تھوڑی دیر میں ونڈو کھلنے والی ہے اور ٹکٹ ملیں گے اور پھر ان ٹکٹ کو لے کر کے ہی ہم جا سکتے ہیں اپنی کیمل رائٹ بر تو چلیے دوستو انجوائے کرتے ہیں اپنی کیسے کیمل رائٹ کو جو کی پہترین الٹی میٹ ہونے والی ہے اور یہ کیملز آپ کو سرپرائز ہوا کہ یہاں پر آئے کیسے ایکچولی میں یہ لڈاک سے چائنہ جانے کے لیے جو سلک رونٹ پہلے ہوا کرتا تھا اس پر ان کیملز کرتے تھے یوز بزنس کے لیے ٹریڈنگ کے لیے جو کی اب یہاں پر ہو گیا ہے ایک فن یعنی کی لوگ کرتے ہیں رائٹ لیٹس آلسو گو آئیٹ تو بھائی ہونڈر پہ دیکھئے ہم کو ایک مل گئی ہے ہمارے ساتھ ایک اور یوٹیوبر ہیلو میں ہوں شاہین ویچویتا اور پلیز سبسکرائب تو میرے یوٹیو چانل شاہین ویچویتا بہرین نائس تو میٹیو تینکیو تینکیو مہم تو جو لوگ بھائی سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو تو میرے ہم کا ویڈیو بھی میرے ہم کا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں بہت ہی انٹریسٹنگ چینل ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے مزا آئے گا ایک ڈیفرینٹ زونر ہے اگر آپ اس میں جائیں گے دیکھئے انجوائے کریے ایک بار اور پھر چلیے ملتے ہیں ابھی کیمل رائیڈ کے اوپر میرے ہم بھی جا رہی ہیں اور پلی کے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ سب کو میرا زمیٹو بھی بائی بائی نمستے یہ ہے ہم نے 350 روپیز ایچ یعنی کی تین لوگوں کے 150 روپیز پیے کر دیئے سامنے بیٹھے ہیں بہت سارے camels اس طرف جانا ہے ہمارے یہ رائیڈرز چلیے 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 پر آئی مل گیا وکٹری وکٹری یہ دیکھو سارے camels تھی رائیڈ کے لیے چلیے 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 بیٹھ جاؤ سیدھے آرام سے در کے آگے جیتے ہلو ہاں میں ہوں میں ہوں بھائی اچھا ان کی ساتھ ہاں بھائی camel ride شروع ہو گئی ہے سمرت ہاں کیسا فیل ہو رہا ہے exciting män بھائی بھائی کسا لگ رہا ہے ٹھیک من غی بھائی بن بن نو tutti بھائی ایک ہاں سے پکڑنا پڑ رہا ہے یہ ہاں سے کیمرا یہ ہے مزا رہا ہے بھائی نہیں مزا رہا ہے سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھو میری طرح سیدھے بیٹھو نیچے من دیکھو سامنے دیکھو دور دیکھو دور دور کے نظارے یہ یہ بھائی کیمیل رائیڈ ہے اپنی ایک ساتھ ہمارا یہ گروپ جا رہا ہے کتنے 1,2,3,4,5,6,7,8 ایٹ کیمیلز کا دروپ اور سامنے دیکھو آگیا ہے دیکھو کتنا بڑی ہے سینڈ ڈیون ایسے پکڑ کے بیٹھے رہو مجھے سے تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے سب تو کیمیل کر رہا ہے یہ ایسے پکڑ کے بھائیڈ ہے ایسے پکڑ کے بھائیڈ ہے کتنا بھائیڈ ہے بلکل نہیں ڈر رہا ہے دیکھو اس کے چہرے پہ مسکرہات مسکرہ دو ایک بار جا رہا ہے اسماعیل یہ یہاں دیکھ رہا ہے اب خوش ہو یہاں مزا آ رہا ہے نا بہت بجا آ رہا ہے آجو یہاں سے بھائی یہاں سے بھائی کمیل سے دور دور سکنا زارے منیشا گردن موڑ دو یہاں یہاںốcいたے میں معشی حرسط میں یہاں کیمрал کا کیا نام ہے بھائی کیوں کیا نام ہے تمہارا ہمارے کیم لکھاں کا نام ہے جورج ہمارے کا کیا ہے تو تمہارے کا کیا نام ہے کیوں بھائی میڈیز آرک میڈیز تمہارے کا آرک میڈیز آپ کے س longitudین ڈیز نہیں 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 ہمارے کیمل کا پروٹ کرنا ہمیں بسنتی... بسنتی بس کر دےиях بس بلنا شرک یہ بھائی ہماری یہ پورا گروپ ہمارا اور دیکھو پیچھے ادھر بھی چل رہی دیکھو تمہارے دیکھو بچہ آگیا اس کا یہ چل گیا بھائی ہماری کیو آگے چل دی ہے ایک کے پیچھے ایک چلو بھائی چلو 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 آگیا چھوٹا بیبی اتنی دیر سے بھلا رہا تھا یہ چھوٹا بیبی بھی آگیا ہے اتنا کیوٹ ہے یا رہا سب یہ دیکھو آگیا دیر چلو 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 موسیقی 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 موسیقی